پر تھے ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو میٹرکس یا آپ کلاس فلو سے پوچھ لی جگہ میٹرکس چین ملٹیپلکیشن کیا ہوتی میٹرکس چین ملٹیپلکیشن میں اگر میں کہوں کہ میرے پاس یہ ایک میٹرکس ہے ایم بان اور یہ میٹرکس ہے ایم دو اور اس کی ڈیمنشن ہے دی زیرو تو اس کی ڈیمنشن میں ایک چیز فکس ہوتی ہے کیا فکس ہوتی ہے اس کی ڈیمنشن میں ایک چیز فکس ہوتی ہے ایلہ والا نمبر میں اس کو ایریز کرتا ہوں اس کی ڈیمنشن میں کہتا ہوں دی ون کروس ڈی ٹو ہے اس کی ڈیمنشن ہوگی وہ اس کی روز ڈی ٹو کے برابر ہوں گی اور جس کے کولم ہوں گے وہ جتنے مارسی ہو جائیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میک سنس اور مزہدار بات یہ ہے کہ جو ہماری ریزلٹنگ میٹرکس بنتی ہے ایم اس کا سائز کتنا ہوتا ہے اس کی ڈیمنشن کس کے برابر ہوگی کیا انہی چاروں کے فارم میں لکھی جا سکتی ہے ڈیون ڈی تھری ڈی ون اور ڈی تھری شاب بار سو ڈی ون کروس ڈی تھری ٹھیک ہے اور یہ پھر ڈی ٹو کہاں غائب ہو جاتا ہے ڈی ٹو کہاں غائب ہو جاتا ہے ڈی ٹو اور یہ میکٹس کمپیوٹ کیسے ہوتی ہے اس کے اندر ڈی ٹو ڈی ٹو اور ڈی تھری کیا کولم اگر میں اس کی ہر آئی جے انٹری اٹھانی ہے تو وہ کیسے نکلے گی اس کی کوئی بھی آئی جے انٹری کیسے نکلے گی کہ ایم ون کی آئیت رو اور ایم ٹو کی جیت کو کس سے ملٹیپلا کریں جیت کولم سے ملٹیپلا کریں گے تو وہ آنسر آ دے گی ٹھیک ہے دزر میک سنس لوگ ب رو کی ڈیمنسین آئیں ایک رو میں کتنی انٹریز ہیں وہ ڈی وان انٹریز ٹھیک ہے اور کولم میں کتنی انٹریز ہوتی ہیں وہ ڈو بھی ڈی ٹو ڈی ٹو اور ڈی ٹو ہوتی ہیں تو اس کی ہر انٹری کتنی دیر میں اس کی کتنی دیر بھی وہ ہی ڈی اینٹ اٹو دیوقان انٹو دیusting اور ہر انٹری کمپیوٹ کرنے کے لیے اس کو ایک رو کو ایک کولم سا ملٹیپلائی کرنا تک پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کتنی کمپلیکسٹی ہوتی ہے وہ بیسی کلی ڈی ٹو ہے ٹھیک ہے سو ایکشلی اگر ہم دیکھیں دو میٹسز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو میرا جو ٹوٹل آنسر آتا ہے وہ کتنی دیر میں آتا ہے وہ بیسی کلی اس ان ڈیمینشنز کے برابر ہوتا ڈی ون اینٹو ڈی ٹو انٹو ڈی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کا بیسی کلی کیا رب یہ میں بتاؤں یہ تو پچھلی کلاس کرتا مسئلو زیادتی میری بات ہے پچھلی کلاس میں یہ میں نے کیا تھا دیکھ میری بہت سن یہ یہ ترے پاس ایک میٹرکس ہے اور یہ ایک اور میٹرکس اس کی ڈیمنشن ہے ایسے ٹین ملٹیپلائے بے فائی یعنی ایک ڈیس روز ہیں اور اور اس کے فائیو روز ہیں اور ایسے ٹونٹی کولمز تمہیں یہ پتہ ہے کہ جو ہماری ریزلٹنگ میٹرکس بنے گی ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنے سے وہ کتنے بے کتنے کی ہوگی ہاں جی این بائی ٹونٹی ٹین بائی ٹونٹی ٹھیک ہے اب ایک بات سنو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب مجھے ٹوٹل کتنی انٹریز کمپیوٹ کرنی ہے یہاں پہ دو سو بیسکری اس کی ڈیمنشن برابہ نا جنرلک بات ہے نا یہ اگر فائی میں کہتا ہوں ڈی ون انٹو ڈی ٹو ہے اور یہ ڈی ٹو انٹو ڈی ٹھری ہے ٹھیک ہے تو ہاں جی تو بتائیں مجھے ایک دو ایک میں پہنے اس کا چینج کر دیتا ہوں سیان رکھ دیتا ہوں ہاں جی تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ریزلٹنگ میٹرکس بنے گی وہ ڈی ون ٹائم ڈی ٹھری کے برابر ہو گیا نا ٹھیک ہے اچھا اب میں کمپلیکسٹی نکالنا چاہ رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بیسکری کیا لوپ لگانا پڑے گا مجھے لوپ لگانا پڑے گا آئی ایس ایکل ٹو ون سے لے کر یا زیرو سے لے کر آئی ایس لیس دن اور ایکل ٹو ڈی ون کا ٹھیک ہے اور آئی پلاس پلاس پھر مجھے ایک اور فارلوپ لگانا پڑے گا جے ایکل ٹو ون سے لے کر جی جے ایس لیس دن اور ایکل ٹو ہاں بھی ڈی ٹھری اور یہ جے پلاس پلاس ٹھیک ہے اس کا ہر کولن کمپیوٹ کرنا ہے ویسے کہ نہیں مجھے اس میٹرکس کا یہ ریزلٹنٹ میٹرکس بنی ہے اس کا ہر ایک کمپیوٹ کرنا ہے اب سوال یہ ہے اس کی ہر انٹری کمپیوٹ کیسے ہونے گی تو پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ آر کی آئی جے انٹری کے اوپر جا کے زیرو کر ٹھیک ہے یعنی تو کچھ بھی نہیں بڑھا ہوا اور پھر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس میٹرکس کی آئیت رو پکڑی اور اس کا جیتھ کولم پکڑا ٹھیک ہے اس کو ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے ایسی ہوتا ہے تو بیسیکلی مجھے یہاں پہ ایک اور فارلوپ لگانا پڑے گا جو کتنے سائز کا ہوا پانچ کا پانچ کا یا ان جنرل اگر میں بات کروں تو کتنے کا ہوا ڈی ڈو کا ڈی ڈو کا ہوگا ٹھیک ہے پہلے کی کولم لے لیں ہم سکر روز دو دو دے لیں تو کے ایکل ٹو ون کے ایز لیس دن ہاں جی بتائیں یہ ہو جائے گا جی ڈی ڈو کے برابر ٹھیک ہے لیس دن اور ایکل اور یہ ہو جائے گا جی کے پلس پلس ٹھیک ہے اور بیسیکلی آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے بیسیکلی وہ ان دونوں اس کی یہ والی انٹری سے ملٹیپلا ہوتی ہے اور ایڈ ہوتی جاتی ہے تو ہم کریں کہ بیسیکلی آر آئی جے پلس ایکول ٹو کیا کرتے جائیں گے ہاں جی بتاتے جائیں کہ پہلی میٹرس میں نے پکڑی اس کی کونسی انٹری کو کس انٹری سے میں نے ملٹیپلا کیا جی بتائیں ایم وان اور یہ ہو جائے گا ایم ٹو ہاں جی اس کی آئیت رو اور اس کا جیتھ کولم اور کونسی انٹری کو کونسی انٹری میں میں ملٹیپلا کیا ایڈ کر رہا ہوں کی ایم ٹھیک ہے اس میں ایڈ ہوتا جائے گا تو ہمارا آنسر آلے تو اس میٹرکس کو جب ہم ملٹیپلا کرتے ہیں کتنی آتی ہے اس میٹرکس کو کمپیوٹ کرنے کی وہ آتی ہے ڈی ون ٹائمز ڈی ٹو ٹائم ڈی ٹری ڈی ون انٹو ڈی ٹری کیوں ہے کیونکہ میں نے اتنی انٹریز کمپیوٹ کرنی ہے اور ڈی ٹو کیوں ہے کیونکہ ہر انٹری کو کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے ڈی ٹو کو لک لگانا پہتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ میں آگیا ہاں جی سو فار سو گڑ اب بھائی بول دو نوفل جی آگیا آگیا بہتین جیسے پوچھ رہوں یہ تو غلط بات ہاں ہاں سیکھو گیا کیا سر تمہیں نے سوال کیا تھا یہ کیسے آیا ڈی ٹو کیسے آیا چینے جی سمجھ میں آگیا سب کو پاس اچھا جی تو اب پھر ہم نے ایک بڑا مزدار سوال پوچھا تھا اور سوال یہ تھا کہ یہ دیو میٹریس چین ملٹیپلیکیشن اس میں it is very important کہ آپ تو میٹریسز جو ہوتی ہیں وہ کمیوٹ تو نہیں کرتی کمیوٹ تو نہیں کرتی یعنی ایک اے ملٹیپلائے بی is not equal to بی ملٹیپلائے بی ہاں نا ایسی ہے نا اے ملٹیپلائے بی جو ہوتا ہے وہ بی ملٹیپلائے بی یہ کے برابر نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن وہ associative ہوتا ہے associative کے مطلب کیا ہے اے اے ملٹیپلائے بی ملٹیپلائے بی سی کو میں اے ملٹیپلائے بی پہلے کر دوں اور پھر ملٹیپلائے بی سی کر ٹھیک ہے ہاں تیسے وہ سمجھ میں آری بات اور ہم نے لاسٹ کلاس میں دیکھا تھا کہ اس کو کس آرڈر میں آپ ملٹیپلائے کر رہے ہیں اس سے زمین اسمان کا فرق پڑھ ٹھیک ہے کہ پہلے میں اگر بی انٹو سی کروں اور پھر انٹو ڈی کروں اور پھر انٹو اے کروں تو میری یہ نمبر آف ملٹیپلیکیشن بند ہو ٹھیک ہے تو گیون کہ میرے پاس یہ آپ کے سامنے دیا ہوا تھا کہ ایک ہی دیمینشن 15 into 20 ہے اس کی دیمینشن 20 into 1 ہے اور پھر 1 into 10 ہے پھر 10 into 100 ہے تو ان کو اگر میں اس آرڈر میں ملٹیپلائے کروں تو یہ پہلے بنے گا 20 ملٹیپلائے 1 ملٹیپلائے 10 پلاس 50 ملٹیپلائے 20 ملٹیپلائے 10 ٹھیک ہے پھر کیا بنے گا یہ ان کا 50 into 10 کی بنے گی اور انہوں نے 50 ملٹیپلائے 10 ملٹیپلائے 100 یہ آگیا ٹھیک ہے and that comes out to be ایک لاکھ 20,200 اور اگر میں اس طرح ملٹیپلائے کروں کہ A ملٹیپلائے B ملٹیپلائے C into D اس کی نمبر ملٹیپلائے بنتی ہیں 60,000 20 200 اور اگر میں A cross B ملٹیپلائے C cross D کروں اور پھر ان دونوں کا ملٹیپلائے کروں یہ برابر ہوگا کس میں مجھے نمبر ملٹیپلائے بنتی ہیں بنتی ہیں 7,000 so what do you want to do you want to reduce number of ملٹیپلائے سیکھ ہوگیا ٹھیک ہے so far so good so سوال یہ ہے کہ identify کرنا کہ کون سی chain کون سی bracketing use کرنی چاہیئے matrix chain ملٹیپلائے ملٹیپلائے that is very very important because that creates a hell of a difference ٹھیک ہے so far so good اور ہم آپ کے سامنے بڑا مزیدار اس کا solution نکالیں گے ڈانوم پرگامی کا اور وہ اس پرولمم کو صاف لگے ٹھیک ہے جی what was the recurrence the idea was اگر میں اس جنرل instance کو صاف کہ میں cij میں نے نکالنا ہے what is cij cij is کہ میں نے minimum cost of multiplying نکالنی ہے کہ میں matrix ai کو ai plus one سے multiply کروں اور کہاں تک multiply کروں وہاں بتائیں مقدم بتائیں ایمن جیت کولم جیت کولم ہے جیت میٹرکس تک cij کا مطلب ہے کہ میں نے ai سے لے کر میٹرکس نمبر ai سے لے کر اور میٹرکس نمبر j تک optimal answer نکالنی ہے کہ اس کو میں نے کس طرح سے solve کرنا ہے میں نے اس کی recurrence بنا لی اور of course اگر میرے وقت یہ recurrence میں بنا لوں تو جو actual instance میں نے نکالنا ہے وہ کونس ہے وہ کس کے برابر ہوگا اگر میں cij generic نکال لیتا ہوں تو i اور j کی کیا value میں put کروں تو میرا پاس تمام answer آگے یعنی اس کا میں نے top down version لکھنا ہوں تو وہ کس کے برابر ہوگا zero two zero یعنی one سے لے کر کہاں تک associative property three تک کیا three تک پھر تو ہے اور بھئی total instance ہے کیا total problem ہے کیا کہ مجھے a1 multiply by a2 multiply by a3 multiply by a4 سے لے کر کہ کہاں تک multiply کرنا ہے میں نے a n تک multiply کرنا ہے میں نے ان n notices کی multiplication کا answer نکالنا ہے optimal answer کہ کس طرح اس کی bracketing کی جائے ٹھیک ہے اور میں آپ کو جو recurrence لکھ کے دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی درمیان کا instance آپ اٹھا لیں اس کا answer کیسے نکالیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ a i سے لے کر a j تک کا میرا ہے میں نے solution نکالے ٹھیک ہے نا اس کی recurrence میں بنانا چاہ رہا ہوں کیا c i j compute کرنا چاہ رہا ہوں what is c i j the cost of multiplying from matrix i to matrix j ٹھیک ہے the minimum cost does it make sense does it make sense ہاں جی اب آپ بتائیں میں کیا کہنا چاہ رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ میرا overall instance جو اس کو میں نے solve کرنا ہے وہ کس کے برابر ہوگا ہاں جی بتائیں وہ کس کے برابر ہوگا اگر یہ والی recurrence میں لکھ دیتا ہوں تو مجھے actual instance جو نکالنا ہے وہ اس کے corresponding کیا ہوگا one سے لے کر n تک شاہد بارش عمر نے یہاں پہ آن سب دیا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آئی ہے یا نہیں سمجھ میں آئی مجھے بتاؤ اور جو recurrence لکھتے ہی جا رہے ہیں ہم لکھتے ہی جا رہے ہیں c i j generic n کیا سفرس n is میری total میٹسس ہیں کتنی میں نے total کتنی میٹسس کو ملٹیپلائے کرنا ہے وہ n میٹسس ہے اور i سے لے کے j تک یہ اس کے درمیان کوئی بھی ایک ہوگا کوئی بھی درمیان کا instance ہے کہ میں نے i میٹسس نمبر i سے لے کر میٹس نمبر j تک مجھے آپٹیمال آنسہ چلی ٹھیک ہے میں اس کی ریکرس رکھوں گا جس طرح added distance یاد ہے ہم نے added distance یہ لکھا تھا added distance i j i j کا مطلب کیا تھا کہ پہلی string کی i کریکٹر ہم نے consume کر لئے ہیں اور دوسرے کے کتنے کریکٹر consume کر لئے ہیں j کریکٹر consume کر جیسے کہتے ہیں generalize sub problem define کر تو sub problem کی مجھے recurrence بنا کر لئے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اسی sub problem کی recurrence کے اندر ہم جب boundaries enter کر دیتے ہیں تو میری overall recurrence بن جاتی ہے ٹھیک ہے جی بتائیں جی تو میں نے cij نکالنا ہے بتائیں جی کیا recurrence ہو رہی چاہیے اس کو میں یہاں سے delete کر دیتا ہوں کیا اس کو میں یہاں سے delete کر دوں جی بتائیں جی cij کی مجھے recurrence بنا کر دکھائیں cij کس کے برابر ہوگا بتائیں جی اس کی recurrence بنا کر دکھائیں میں دکھیا ہوگا دیکھ میرے پاس یہ میٹرز ہے اے آئی ہے اے آئی پلاس ون ہے سے لے کر میں اے ج تک جانا ہے ٹھیک ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اب اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں کیا کروں میں یہاں پر کٹ مارتا ہوں یہاں پر کٹ کہاں تک ایک طرف ہو گئے یہ کون لائے دیکھا سلوشن اس کو سلوشن کون لائے دیکھا رکرسی کول ہے وہ سلوشن لے آئے گی ٹھیک ہے نا ایک طریقہ رہی ہو سکتا ہے یہ ہی صرف کٹ بن سکتا اور بھی کٹ بن سکتا اور کٹ ہو سکتا ہے بس یہ میں اے آئی ادھر کر دوں اور اے آئی پلاس ادھر کر دوں یہ انسٹنس الگ ہو جائے اور پھر اے آئی پلاس ٹو سے لے کر اے جے تک انسٹنس الگ ہو جائے ایک انسٹنس یہ بن سکتا اور بتائیں کہ اے آئی اے آئی پلاس ون اور اے آئی پلاس ٹو ادھر ہو جائے اور اے آئی پلاس تھری سے لے کر کہاں تک جائے اے جے تک اے چلے جائے ٹھیک نا تو اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس کتنی پوسیبل پوزیشن ہیں جنتے میں کٹ مار سکتا ہوں جتنی میری آئی اور جے کے درمیان میں انٹریز ہیں نا سنگ مجھے اگر آپ دیکھیں تو مجھے کیا کرنا مجھے ان میں سے آپٹیمل آنسر لے کہ یہاں پہ کٹ اور بائید اگر اس والا انسٹس ہم دیکھیں اس کی کاؤسٹ کیا بنتی ہے جتنی اس کی کاؤسٹ ہے اس کو کمپیوٹ کرنے کی کاؤسٹ ہے جتنی اس کو کمپیوٹ کرنے کی کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے اور کیا ہو جائے گا جی بتائیں اور پھر جب یہ میٹرکس جو بنی اور یہ میٹرکس بنی ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں تو میرا کیا آنسر آت ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کیا ہوگا مجھے بیسیکلی منیمم چوز کرنا اور منیمم چوز کرنا آئی ٹھینک آئی پلس ون سے شروع کریں اور کہاں تک جائیں گے بلکہ اس کو آئی سے شروع کرتے ہیں آئی کو ایک سائٹ پہ کرتے ہیں اور کہاں تک لے جائیں گے جائیں 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 مائنس ون تک ٹھیک ہے ہاں جائیں مائنس ون اس لئے ان کے بیسی کریں میں نے یہاں پہ کٹ مانا آخری کٹ میرا یہ ہو کہ آئی سے لے کر آئی آئی جائیں مائنس ون تک ہم الگ کر دیں اور آئی جائیں جائیں تو میں کہتا ہوں سی آئی سے لے کر ک تک سلوشن الگ نکال ٹھیک ہے پلس سی ک پلس ون سے لے کر جائیں تک کا سلوشن الگ نکال ٹھیک ہے اور کیا ہو جائے گا اور پلاس آئے گا کیا پلاس آئے گا کہ بیسیکلی میٹریسز ہیں کی ڈیمینشن کیا ہوتی وہ اس کی ڈیمینشن ہوتی ہے دی زیرو سو یہ ہو جائے دی آئی مائنس ون اور ڈی آئی سو میٹریسز کی ڈیمینشن دیکھتے ہیں ہم اس طرح کریں کہ یہ ہوتا اے ون پھر ہوتا اے ٹو پھر ہوتا اے تھری اس کو بھی آرے کی فارم میں دیکھتے ہیں اے فور اور اے فائیو ہے نا اس طرح چلتے جا رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں ڈی زیرو ڈی ون ڈیمینشن ہے اس کی اس کی ہو جائے گی ہم دی ون اور ڈی ٹو ہو جائے گی اسی کیا ہو جائے گی ڈی ٹو اور ڈی ٹری ہو جائے گی اور اس کی کتنے ہو جائے گی ڈی ٹری اور ڈی فور ہو جائے گی اور اس کی ڈی فور اور ڈی فائی ہو جائے گی تو جو بھی میٹرس کا انڈیکس ہے اس سے ایک کم سے شروع ہوگی تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس میٹرکس کے نتیجے میں میری میری ڈیزلٹنگ میٹرکس کی ڈیمیشن کیا ہوگی دہا سکتے ہیں آپ جی ان جنرل بتائیں سی آئی کے آئی کے تو یہ کس ہوگی وہ ہوگی ڈی آئی مائنس ون ٹھیک ہے کیونکہ آئیت جو آئی اے آئی میٹرکس ہے اس کی دیمیشن ہوگی وہ ہوگی ڈی آئی مائنس ون ڈی آئی تو جو ریزلٹنگ میٹرکس بنے گی جو کہ آئی سے لے کر کے تک کو میں ملٹیپلائی کر رہا ہوں وہ برابر بنے گی ڈی آئی مائنس ون ٹھیک ہے ٹائم کیا آن جی کے تک میں جا رہا ہوں تو جو اس کا اینڈ ہے جو کہ بیسیری بن جاتا ہے ڈی کے ٹھیک ہے یہ میٹرکس میری اس دیمیشن کی بنے گی یہ اور جو ڈسوی ریزلٹنگ میٹرکس بنے گی وہ کس دیمیشن کی ہوگی وہ ڈی آئی پلس ون سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے مائنس ون پر جانا ہے ڈی آئی تک جانا ہے میں نے جے تک جانا ہے اور اب میں نے ان دونوں میں کیا کیا میں نے کے کے اوپر سپلٹ کر دیا تو یہ میری میٹرکس بنی ہے اس دیمیشن کی اور دوسری میٹرکس میری بنی ہوگی ریکرنس وہ بنی ہوگی اس دیمیشن کی تو ان کو ملٹیپلائی جانا کی کس کتنی ہوگی وہ کس ہو جائے گی ڈی آئی مائنس ون ڈی کے اور ڈی جے یہ میری ریکرنس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں سے مہنے کون سی والی چوز کرنی ہے جو مجھے کون سا والا آسر دے سب سے منیموم آسر دے ٹھیک ہے میک سنس تو میری یہ ریکرنس بن جاتی ہے سو کے کو میں نے ویری کیا بیٹوین آئی ٹو جے اور جے سے لیس دن ہے اور یہاں پہ ایکول ٹو ہے ٹھیک ہے ایکشلی کیوں والا ٹو کہ میں نے آئی سے شروع کیا اور جے مائنس ون تک ٹھیک ہے اور میں نے کہا کہ ہم نے کہا کیا سی آئی کے کو الگ کر دیا کے پلس ون سے لے کر جے تک کو الگ کر دیا اور یہ میری چیز ہی دمچتی می ای مائنس ون ای ای کے اور ای ای جے دیکھ رہے ہم ڈی آئی مائنس ون ڈی کئ اور ڈی جے ٹھیک ہے اس نے ای م لیا میں نے میں نے ڈی کہا ٹھیک ہے نا ڈسے میک سنس ڈسے میک سنس ڈسے میک سنس اور ہم نے لاس کلاس میں دیکھا تھا کہ جو اس حرکر یہ کیا یا کیا مجھلے دوبارہ بڑا دوں یہ تمہارے سامنے یہ دو مٹسز ہیں یہ ان کی ڈیمینشن ہے دی ون اور دی ٹو ہے اور یہ دی ٹو اور دی تھری ہے تو یہ ریزلٹنگ مٹس بنتی ہے وہ کتنی دیر میں کمپیوٹ ہوتی ہے یہ ابھی تمہارے سامنے یہاں پر کوڈ کیا تھا میں نے کتنی دیر میں کمپیوٹ ہوتی ہے یہ تو سی اف پی میں بھی کیا تھا اوپ میں بھی کیا تھا یہ مٹس کمپیوٹ کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک تو آپ کی آواز نہیں آرہی جو بول رہا ہے کون بول رہا ہے شاویز آپ بول رہے ہیں مباشر بول رہا ہے ہاں جی مباشر مباشر بیٹا دیکھو ابھی یہ تمہارے سامنے ایک کوڈ کیا ہے نا میں یہ کتنی دیر لیتا ہے کمپیوٹ کرنے میں مٹس پلکیشن وہ دی ون ٹائم ڈی ٹو ٹائم ڈی ٹائم ڈی ٹی مباشر تم یونیورسٹی میں ہو نہیں سکتا اچھا تم نے یہاں پر آ جائے کرو دیکھو یہ دیکھو ابھی ہم نے یہ کہا کہ ہمانے جو ملٹیپلکیشن کرتے ہیں ڈو میٹس ان کی جو ریزلٹنگ میٹس بنتی ہے وہ ڈی ون ٹائم ڈی ٹائم اور کمپیوٹ کرنے کے لیے اتنا اس کا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ڈی ون ٹائم ڈی ٹائم ڈی ٹائم ڈی ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اگر میں نے سی آئی کے کو الگ کر دیا اور ک پلس ون جے کو الگ کر دیا تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ سی اگر میں اے آئی سے لے کر اے کے کو الگ کر دیتا ہوں تو اس کی جو ریزلٹنگ میٹس بنے گی اس کی ڈیمنشن کیا ہوگی اس لیٹ والے کی رو اور رائٹ والے کی کولم کی ڈیمنشن بنے گی جو یہاں پر یہ لکھی گیا ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آئی بات یا نہیں سمجھ میں آئی ٹھیک ہے سو میں آپ کے سامنے ایک اور بھی دیتا ہوں اچھا یہ دیکھو میں سوال کرتا ہوں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مجھے صرف اس بات کا جواب دیں اگر میں اے ملٹیپلائے بی ملٹیپلائے بی سی کروں تو میری ریزلٹنگ میٹس کا سائز کیا ہوگا خفتی بائی ٹین خفتی بائی ٹین ہوگا خفتی کروس ٹین ہوگا ٹھیک ہے نا بیسی کیلئے کیا ہے جو لیفٹ والا ہے اس کی لیفٹ والا یعنی کو روز اور رائٹ والے کا کی نمبر آف کولمز یہ اس کی دیمشن ہوتی ہے اور وہی میں نے یہاں پر لکھی ہے ٹھیک ہے جو لیفٹ والے کی جو روز ہوتی ہیں وہ دی آئی مائنس ون ہوتی ہیں اور میں نے کے تک جانا ہے تو اس کی جو نمبر آف کولمز ہوں گے وہ ڈی کے ہوں ٹھیک ہے اس لیے یہ نکلتا ہے ٹھیک ہے اور لاس کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ بیسیکلی یہ جو ریکرنس بن رہی ہیں یہ جو ریکرنس بار پر کال کر رہی ہیں یہ بیسیکلی کیا بن جاتا ہے کٹلن نمبر بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور کٹلن نمبر کا مطلب ہے کہ یہ جو میٹرکس چین کی نمبر آف پوسیبلٹیز ہیں وہ کٹلن نمبر بنتی ہیں تو اور اس میں اس کا مطلب کیا کہ ایک ہی چیز بار بار کمپیوٹ ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو can you do a dynamic programming solution and the answer is of course you can ٹھیک ہے how to do that we will go to see in a while ٹھیک ہے سفراز 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 یہ پرابلم آپ نے ریکرنس سے مطلب کر دیا لیکن ایک چیز جو میں مطلب شاہد باقی کو بھی کسی کو بھی فیس آ رہی ہوں کہ میں اس کی پکچر نہیں بنا پا رہا کیسے رہا ہے فرکزامپل اگر میں سوچوں کہ سب سے کہلے سنیریو بیسٹ رنگ کرتا ہوں میں کہ میں نے اے بی اے بی سی ڈی لے لیتے ہیں اے بی کو میں نے کر دیا میں اے بی کو بھی کر سکتا ہوں ملٹیپلائی شروع میں بی سی کو بھی کر سکتا ہوں اور سی ڈی کو بھی کر سکتا ہوں تو میں سارے کمپیوٹ کروں تو میں ابھی آپ کے سامنے ڈی پی کا سنوشن لکھوں گا جو بیشی کریں سارے کمپیوٹ کرے گا تو پہلے وہ یونٹ لنگز کے کمپیوٹ کرے گا پھر وہ دو لنگز کے سارے کمپیوٹ کرے گا پھر وہ ترین لنگز کے سارے کمپیوٹ کرے گا اور اسٹیشن camera سمجھ میری بس پہلے وہ پہلے وہ ایک یونٹ میٹریس کی تمام نکالے گا دیگر تو لیٹ می سٹاپ ignore سو لکھ اٹ ڈس تو پہلے وہ کیا کرے گا یونٹ لنگز کی سارے جو زیرو کے برابر ہو کیونکہ اگر ایک ہی لینگز کی میٹرکس ہے تو ملٹیپلا تو میں نے کیا ہی نہیں تو میرا آنسر کیا آنا چاہیے اس کا میرا آنسر کیا آنا چاہیے زیرو آنا چاہیے پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں بیسیکلی میں ٹو لینگز کے یعنی اے ملٹیپلا بے بی پہ میری کتنی کاشت آتی ہے پھر بی ملٹیپلا بے سی پہ کتنی کاشت آتی ہے وہ میں ساری ساری کمپیوٹ کروں پھر میں تین لینگز کے کمپیوٹ کروں گا تین لینگز کے کمپیوٹ جو میں کرنے کے لیے جاؤں گا تو اس میں میری ریکرسیف کال دو کی جا رہی ہو کیوں کیونکہ بسیکلی میں نے سپلٹ تو تین ہے نا اے بی اور سی ہے تو پہلا سپلٹ میں نے یہاں مارا تو اس کو علاق کر دیا اور یہ ریکرسیف کال دی اور یہ جو ٹو کا پرابلم ہوگا تو اس کا میں نے سلوشل پہلے نکال دیا تو اس کی ریزلٹنگ میٹرکس جو بنتی ہے وہ اور اور جو اس کی ریزلٹ جو میٹرکس ہے اس کی ڈیمیشن کو میں میٹرپلائی کروں گا اور میرا آنسر آتی ہے اور آفکورس پلس مجھے کرنا پڑے گا وہ جو ٹو کا انسٹنس میں نے یوز کیا ہے وہ میں نے ریکرسیف لی پیشے کمپیوٹ کر رہے ہوگا وہ میں ٹیبل لک اپس اٹھا دوں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے سامنے میں دکھاتا ہوں کیسے کرتے ہیں چلے میں دوبارہ سکتا ہوں میں نمبر آف میٹرپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا سو لک اٹ ڈیس اب ہم اس کا کوڈ لکھنے لگیں آنکھ سامنے ٹھیک ہے اور ای لائک دس کوڈ اچھا اس میں اس نے کیا کیا یہ دیکھیں بہت سے میرے پاس سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے کہ سی آئی جے کو زیرو کر دیا سی آئی آئی کو زیرو کر دیا سی آئی آئی کا مطلب کیا ہے جی ہائی ریس بتائیں سی آئی آئی کا کیا مطلب ہے کہ میں نے ایک ہی میٹرپس لی اور اس کو کسی سے ملٹیپلائی نہیں کیا تو اس نے نمبر آف ملٹیپلیکشن کتنی ہانی چاہیے سی کاؤسٹ ہے تو کتنی کاؤسٹ آنی چاہیے زیرو آنی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بیسیکلی بیک اینڈ پہ کیا کروں گا میں ایک ارے بناوں گا اس کے ڈیاغنل پہ تو زیرو رکھتے ہیں زیرو 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 یعنی بیسیکلی اس پہ تو کسٹ آئی نہیں جی گئی اور اب میں آگے بڑا مزدار کام کرنے بڑا یہ سمجھ میں آگے بڑا پاس اچھا اب دیکھنا ہم کیا کرنے ہیں اب ہم کرتے کیا ہیں کہ اب میں نے بیسیکلی کمپیوٹ کیا کرنا ہے وہ اور سو میری باس میں نے کمپیوٹ کرنی ہے شروع میں دو دو لنگس کی ساری دو دو لنگس کی کون کون سی پوسیبیلٹیز بنتی ہے میں الیکس سے کہتا ہوں میرے پاس پانچ میٹرس میں نے اے ون سے لے کر اے فائیو کو ملٹیپلائے کر تو مجھے بتائیں مجھے میٹرس کی کون کون سی انٹری کمپیوٹ کرنی پڑے گی ہر ایک بتائیں مجھے اے ون اور اے تو کمپیوٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر ایک میٹرس پنیپلائے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ فائیو بائی فائیو میں میری بیٹرس اس کے ڈائیگنل پر تو میں نے رکھ دیا 0 ایک دو تین چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے میں نے بسکللی ونٹ او کمپیوٹ کرنا ہے ونٹ او کا مطلب ہیں کون سی ویالی کمپیوٹ کروں گا مجھے بتائیں ونٹ او کا مطلب ہیں کون سی ویالی کمپیوٹ کروں گا میٹرس ون اور یہ 2 تو بیسیکلی میں بلو کر رہا ہوں یہ میں بلو کر رہا ہوں تو بیسیکلی you agree کہ میں نے یہ ویلی کمپیوٹ ٹھیک ہے اور پھر میں کیا کمپیوٹ کروں گا بتاتے جائیں مجھے پھر a23 پھر میں ریٹ کرتا پھر میں a1 2 کر لیا میں نے پھر میں a2 3 کمپیوٹ کروں گا شاباز اور پھر کیا کمپیوٹ کروں گا حریص a a3 اور a4 کمپیوٹ کروں گا اور پھر میں a4 اور a5 کمپیوٹ کروں گا so you look at this so basically matrix کیسے کمپیوٹ ہو رہی ہے matrix کمپیوٹ ہو رہی ہے ایسے کہ پہلے یہ کمپیوٹ ہوتا ہے پھر یہ کمپیوٹ ہوتا ہے پھر یہ کمپیوٹ ہوتا ہے اور پھر یہ کمپیوٹ ہوتا ہے یہ چار ویلیو basically کمپیوٹ ہوتی ہیں یہ سب کو سمجھ میں آگی بات ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب تو یہ کونسا انسٹنس ہے یہ کونسا والا انسٹنس ہے جو ڈائیگنوں پر پڑا ہوئے جو زیرو لنگت کا ہے جو ایک لنگت کا ہے اور جو اس کے فوراں بات یہ والا انٹریز ہیں وہ کونسی ہیں وہ ایک ایک وہ بیسی کری دو دو میٹرسز کی مٹیپلکیشن کی آنسر ہے اب جب میں اس سے اگلا کمپیوٹ کروں گا یہ اس کو میں کوئی اور کلر دیتا ہوں لیٹس سے میں اسے گرین کہہ دیتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ اگلا یہ یہ والا میں کمپیوٹ کروں گا گرین والا یہ کمپیوٹ کرنے کے لیے مجھے دو دو والے آنسر معلوم ہونے چاہیے کیوں کیونکہ جب میں نے نکالنا ہے اے ون دو غور سے دیکھیں اے ون ملٹیپلائب ہے اے ٹو ملٹیپلائب ہے اے تھری نکالنا ہے تو اس کا آنسر ڈیپینڈنٹ ہے کس کے اوپر بھلا اے ون کو الگ کر دوں اور اے ٹو اے تھری کو الگ کر دوں اور کیا کر دوں اے ون اے ٹو کو الگ کر دوں اور اس کو میں ملٹیپلائی کر دوں کس سے اے تھری سے اور وہ دونوں کے دونوں دیکھو یہ انسٹنس اور یہ instance یہ مجھے کون لاکر دے گا بابا جی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہاں پر کہاں سے ملے گا مجھے یہاں پر وہ مجھے کہاں پر ملیں گے پہلے کمپیوٹر ہو چکے ہیں پہلے ہی کمپیوٹر ہوئے ہیں جی وہ table look up سے نکل آئے یہ سمجھ میں آگے بات ٹھیک ہے does it make sense basically all I have to do is کہ میں یہاں پر جو بھی split مہا رہا ہوں یہ basically یہ جو entries ہیں یہ میری table look up entries بند ہیں ٹھیک ہے does it make sense یہ matrix کمپیوٹر ہو رہی ہے اس کے اندر یہ basically میں نے ایک n by n کی matrix بنائی ہے نہیں اس کے اندر سے values پڑی ہوئی میرے پاس aij کا مطلب پڑا ہوگا کہ i matrix سے لے کر j matrix تک جب میں multiply کرتا ہوں تو میری minimum cost کیا آتی ہے تو cost ہو رہی ہوگی یہ cost matrix ہے جو میں نے یہاں پر رکھی ہے تو یہ جو matrix میں نے یہاں پر رکھی ہے یہ میری basically cij matrix ہے ٹھیک ہے اسے cost matrix کرتے ہیں یہ store کا کریک اور اس کے اندر شروع میں میں سے diagonal entries کے اوپر view رکھتا ہوں یہ میرے base کسی ہیں اس کے بعد والی تمام entries میں خود compute کرنے جا رہا ہوں پہلے دو دو لینگ سے compute کرنے جاؤں گا پھر تین تین لینگ کے اور تین تین لینگ کے لیے مجھے پورا وہ اندر loop ہے جو ویسی کے لیے وہ traverse کرتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کو سمن میں آگے بات ٹھیک ہے so far so good everybody understand take your time and please digest this کہ ہم نے کیا کیا آمنہ نور منیب حدید عمیر حمزہ گلانی حارس حارس تم ہو تو ادھر بھی ہو شاہر شاہر حسن ماہم ماہین ہاں جی سمن میں آرہا یا نہیں آرہا یہ سمن میں آگے یا نہیں سمن میں آیا بڑھ یہ بتائیں so آپ دیکھیں میں آپ کو آپ دیکھیں میں بیسیکلی آپ کے سامنے ایک لوب چلاتا ہوں اور بڑا سمپل سا لوب ہے وہ کہتا ہے i is equal to one کلر گرین مجھوز کیجئے گا لائنز میں ٹھیک ہے لکھنے میں ایسا ہی نہیں آپ کا نظر ہی طرح نہیں آتا ٹھیک ہے میں نے گرین کیا اچھا یہ دیکھیں میں نے کہا ہم نے i is equal to one کیا اور c i i کو zero سائن کر دیا یہ کیا کر رہا ہے یہ والا جو پہلا لوب ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ پہلے لوب نے جا کے کیا سائن کیا یہ بتا دے یہ کوئی مجھے بتا دے basically میں نے اس کا bottom of version لکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے diagonal کو zero کر رہا جی ٹھیک ہے نا اس diagonal کو zero کرتے ٹھیک ہے نا اور یہ جو matrix اس کے ایکنڈ پہ ہم جو table رکھیں گے نا عام طرح پہ table two dimensional table بنایا پورا table ہوگا اس میں پورا table نہیں ہوگا اس میں کونس table ہوگا اپر triangle ہوگا اپر triangle ہوگا لیور triangle نہیں ہوگا کیوں ہمیشہ ij سے کام ہوتا تو اوپر بھالا matrix ہوگا ٹھیک ہے نا تو ایکشلی اس matrix کو اس والے portion کو ہم کبھی بھی use نہیں کریں آدھی matrix دکھائیں گے آپ اور سیر آر ایس نے تھوڑا کو توش کیا اور دکھایا بھی الٹا کرکے وہ آپ دیکھ میں کو دکھاتا ہوں کس نے کمپیوٹ کریں گے تو کمپیوٹ کرنے کا فائدہ بھی نہیں کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹ لاز ای وان ٹو ای وان ملٹی بھائی 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 ہم نے تو matrix کو number کیا ہے 1 2 3 4 وغیرہ کہا 1 سے لے n تک کر اور ہم پتا ہم compute جو کرنا ہے آئی ٹو آئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم matrix ایک order میں دی ہوں گی جس میں ہم کو 1 2 3 4 5 سے کریں ہم ملٹی پلکیشن کریں گے وہ ایسے کریں association ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس code کو ڈرائی رن کریں دیکھیں یہ code ہے یہ جو loop ہے یہ کیسے چاہا ہے do you agree کہ یہ loop بلکل ویسے compute کر رہا ہے جس طرح میں یہاں پہ compute کر رہا تھا پہلے کیا وہ یہ entries compute کرتا ہے پھر وہ اس سے اگلی entries compute کرے گا یہاں والی اور پھر وہ س اگلی انٹری کمپیوٹ کرے گا سب سے آخر میں وہ یہ entry کمپیوٹ کرے گا یہ entry کیس کے برابر ہوگی یہ entry ہوگی کیا انٹری کیا انڈیس کیا ہوگا نہیں یہ میٹس کیا ہوگا یہ آخر پہلے بتائی دیا اس کی یہ انٹری ہے یہ والی انٹری یہ اس کا انڈیس کیا ہوگا آئی زیرو ہوگا آئی زیرو شروع ہوگا بند سے لے کر جن ہوگا جن ہوگا بسی سی ون این ہول دی آنسر آف کمپلیٹ میٹس دوس میک سینس ٹھیک ہے تو اس کو دیکھیں یہ والا لوپ چل کیسے رائے ٹھیک ہے پلیز ٹو منٹس ٹو ڈیجیس جس لوپ کے اندر یہ لوپ چل چل ڈیجیس ٹھیک ہیں ٹھیک ڈیجیس 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 ٹرائی کریں ٹھیک ہی پلیز ڈیجیس ٹی بنا کے دکھائیں مجھے ڈیجیس ٹی ڈیجیس ڈیجیس ہے کہ اگر میرے پاس پانچ میٹریسز ہوں اے ون سے لے کر اے لیٹس اے فائیو نہیں کرتا ہے فور کر لیٹس ایمیجن کہ میرے پاس اے ون سے لے کر اے فور میٹریسز ہیں تو میری ریکرسیو کال کیسے جا رہی ہیں یہاں پر یہ مجھے ریکرسیو ٹری بنا جائے یا پاک کچھ جائے پلیز ٹار یہ آپ کے سامنے کوٹ دیا ہوا ہے اس کا اس کا یہ ریکرسیو ٹری بنائے کہ کس کس طرح سے کال جا رہی ہے پلیز ٹیک اگر میں اس کو پاوز کر دوں پاوز شیئر دوں یہ آپ کو اچھا یہ نظر آرہا آپ کو یہ نظر آرہا آپ کو سکرین پر سکرین چینج تو نہیں ہوگی نہیں ٹھیک ہے نظر آرہا ٹھیک ہے میں نے چینج کر دیں اچھا آپ لوگ اس کو سناپ شوٹ ٹھیک ہے میں ایک چیز اور دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پہلے میں آپ کو یہ دیکھا دیتا ہوں نہ کہ یہ بہت خوبصورت سلائیڈ بنائی ہے یہ بیسیکلی آپ کے سامنے میٹرکس نظر آ رہے ہیں سو میں پاس یہ میٹرکس ہے ٹین بائی ٹونٹی کی ٹونٹی بائی ٹھرٹی کی ٹھرٹی بائی ٹھورٹی بائی ٹونٹی کی اور ٹونٹی بائی ٹھیکسٹی میں آپ ٹری دکھاتا ہوں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ چھے ٹری وہ ٹری کچھ یہ بنے گا اے ون فور اے ون فور کا لٹری بنتا ہے وہ کیسے بنتا ہے کہ بیسیکلی وہ ون ون کی الگ کال کرتا ہے اور ٹو فور کی الگ کال کرے ٹھیک ہے ایک پاسیبلیٹی یہ بن چاہتا ہے اور پھر ٹو فور دوبارہ سے کال کرے گا ٹو ٹو کو الگ اور ٹری فور کو الگ جی ون سے لگا ٹھیک ہے اور پھر ٹو فور جو ہے وہ کال کرتا ہے کہ سکور ٹو ٹو کو الگ کرتا ہے 34 کی کال بھیجتا ہے اور 3433 کو الگ کرتا ہے اور ادھر ملٹیپلیکیشن نکالتا ہے اور یہ ملٹیپلیکیشن اس بیسیکلی وٹ اس بیسیکلی یہ جو آپ یہاں پہ کمپلیٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کمپلیٹ کر رہے ہیں یہ سٹپ جو ہے وہ کہاں ہو رہا ہے یہ بیسیکلی یہاں ہو رہا ہے یہاں پہ وہ دکھا اور یہ جو ملٹیپلیکیشن ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے کہ اس جو اس کا رو اٹھایا اور جو 34 میں جو فور میٹرس ہے اس کا آپ نے کیا اٹھایا ہوگا پہلی والی میٹرس کا کہا کہ رو پھر پہلی والی میٹرس کے کولم اور جو دوسری ہے اس کے کولمز یہ ہماری ٹوٹل کاؤسٹ ہے پھر وہ اوپر آتا ہے یہ اس نے اے ون ون کو الگ کر دیا اب وہ کاؤسٹ کرے کال کرے کس کی ون ٹو کی کال کرے گا ون ٹو الگ کر دیا اور 34 الگ کر دیا ٹھیک ہے ٹو ٹو کے سلوشنز ہوں گے کمپیوٹ ہوں گے پھر یہ ون تری کو الگ کرتا ہے اور 44 کو الگ کر دیتا ہے اپھر ون تری کا بالکل اسی کرسپونڈنگ یہاں پر کمپیوٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے دسٹ میک سینس ٹھیک ہے یہ ساری ایکچوال ملٹیپلکیشن ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ان سب کو میں ایڈ کرتے جاتے ہیں اوبرال یہ ساری سو بسکری اس 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 پوری ڈیویئن کا آنسر کیا ہے یہ پلس یہ پلس یہ پلس یہ اس پوری ڈیویئن کا جو میرا آنسر ہے وہ کیا ہے ایک منٹ میں اس کو بند کر رہا ہوں یہ نا اس کو میں اس میں کھولنا چاہتا ہوں کدھر جائے اس میں یہ تھا ڈاؤن لوڈز اور ڈاؤن لوڈز میں انہیں سر کی سلائیڈ چکے گا ٹھیک میں ٹھیک میں ٹھیک میں ٹھیک Przy vortex کیے ٹھیکشٹ ہائی پہت ٹھیک میں کیا؟ یہاں اسے کون میں اسے ہوتاں اسے ہوتاں اسے ہوتاں اسے ہوتاں یہ 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 سو ڈرا میں بیسیکلی یہ جو ایک براچ کمپیوٹ کیا سا یہ ٹھیک ہے اس برانچ میں مطلب ہے کہ میں نے اے ون ون کو الگ کر دیا تھا اور ٹو فور کو الگ الگ کر دیا اور جو اس کا ٹوٹل آنسر آئے گا وہ آئے گا یہ پلاس یہ پلاس یہ یہاں پہ آپ نے نظر بھی آ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کاؤسٹ آ رہا ہے ایکچوال ملٹیپلکیشن ہم نے نہیں کی ایکچوال ملٹیپلکیشن یہ پہلے نکالتا ہے جس سے پرنسیس نکل جاتی ہیں کہ کون سی پرنسیس آئیشن مجھے کرنی چاہیے پھر وہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتا جائے یہ ایکچوال فیزیکل ملٹیپلکیشن نہیں ہوئی ایکچوال ملٹیپلکیشن نہیں ہوئی یہ مجھ سے پہلے کا پروسس ہے ٹھیک ہے اور بعد اپنے یہ والی برانچ وہ نہیں دکھا رہا یہ اس نے ایک برانچ کا انسر ہوتا ہے ایک اور برانچ بھی ہے وہ یہ والی برانچ یہ والی برانچ کا بھی انسر کمپلوٹ ہونا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا وہ بسی گھنی ادھر ادھر نکلے گا یہ ٹو ٹو اور سری تھری کا جو میرا انسر ہے وہ نکلے گا یہاں پہ بھی میرا ایک انسر آئے گا پھر یہاں پہ میرا ایک اور انسر آئے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک اور برانچ ہوگی جو اس کا آن سے نکلے اس میں سے جو میریموم میں وہ سیلیکٹ کرنا سکتا ہے تو یہ اچھی طوری ہوگی اچھا جی اب میں واپس جاتا ہوں کوڈ پہ افراز جی اس میں جو برانچ ہوں گی اس کی جو لونگسٹ ڈیپٹھ ہوگی وہاں سے ہم نے ایک ایڈ کرتے ہیں نا پیچھے بیک ٹریک کرتے ہیں بیلکل 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 اور وہ جو سب کے سام ہوگا وہ تمام برانچز کے ساتھ کمپیر ہوگا اسپے یہ جو ڈیپٹس لگا ہون ہے یہ ایک قط لگا ہے کے ایک اور قط لگا ہے تو فور پے تو فور کا جہ سلوشن ہے تو 2 سے لے کر 4 تک کا جو سلوشن ہے وہ ایک بنے گا تو کو الگ کر دوں اور 34 کو الگ کر ٹھیک ہے اور یہ ایک سلوشن نکلے گا جس کا مطلب ہے 34 سلوشن ایک اور نکلنا ہے اور پھر سیمالشی یا ایک طرح کا یہ ہوتا ہے کہ friends 3 posting الگ کر دوں اور 4 الگ کر دوں ٹھیک ہے تو اس برانچ کا الگ سلوشن ایک لگا اس کا الگ سلوشن ہے اس میں سے جو بھی میری میں مغرب ہوگا الگ سلوشن کریں ٹھیک ہے تو look at this یہ کیا ہو رہا ہے یہ وہ کرتا یہ ہے کہ s is equal to one سے لے کر n-1 لگا آجتے ہیں one سے لے کر n-1 لگانے کا مطلب کیا ہے بسیق نہیں یہ اوپر ویلوپ ہے وہ یہ چہرہ ہے کہ میں نے جمپ کتنے کا لگانا ہے پہلا جمپ کتنے کا لگانا ہے ٹھیک ہے پہلا کٹ میرا جو جو کٹس کے میرے جو وہ ہونے ہیں وہ کتنے کتنے کے ہونے ہیں تو پہلا میرا میں s is equal to one کرتا ہوں تو یہ کرتا ہے اور i is equal to one to n-s کر رہا ہے یہ کیوں کر رہا ہے n-s جی n-s کا مطلب اس کیلئے یہ ہے کہ پہلی دفعہ s کی value one ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ جو vary ہونے ہیں i کی value vary ہونے ہیں between one سے لے کر کہاں تک جانی n-1 تک جانی ایسی ہے نہیں ٹھیک ہے اور جو j is equal to اس نے کیا ہے وہ j is equal to i plus s کیا ہے تو s کی value one ہے تو پہلا کٹ جو value compute کرنے کے لیے جائے گا وہ کیا ہوگا یہ دیکھ لیں گے i کی value اس وقت یہ ہے i کی value جو ہے وہ کتنی ہیں one سے لے کر n-1 تک ہے تو پہلی یہ جو value compute کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ کس طرح سے بھی جا رہا ہے 1 اور وہ پہلی value 1 اور 2 کمپیٹ کرنے کے لیے اور جب دوسری دفعہ یہ جب یہ loop چلے گا تو تو کیا value جس بھی جی بتائیں نہیں اور یہ loop j is equal to 1 plus 1 plus آہاں اور یہ سیکنڈ دفعہ جب چلے گا تو جب یہ سیکنڈ دفعہ چلے گا تو j کی value دوبارہ سا increment ہو جائے گی تو 2 3 ہو جائے گا تو تو 1 2 compute کرتا ہے 2 3 compute کرتا ہے 3 4 compute کرتا ہے 4 5 compute کرتا ہے تو بسکر ایک ایک کے وہ جیسے it's a very different kind of loop جو ہیں diagonally ایسے آ رہا سیکھیں اور یہ جو ہے وہ ایسی کلی اس کا third loop ہے جو اس کے اندر لگا ہوا ہے جو k ہے اور وہ k کی الگ call ہے جو بسکرین دائی there is a hidden loop ہے جو کہ for loop ہے اور k ہے اور k is equal to کہاں سے شروع ہوتا ہے i سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے k is less than j تک جاتا ہے سیکھیں اور k پلس پلس یہ بسکرین loop کہاں لگا ہوا ہے وہ یہ یہ لگا ہوا ہے سیکھیں اور پھر وہ ریکر سے call کر رہا ہے سیکھیں does it make sense سیکھیں اور جب اگلی دفعہ جب وہ تو یہ جو loop چلتا ہے یہ جو loop چلتا ہے س کی ویلی one ہوتی ہے تو وہ یہ یہاں پہ یہاں پہ چلا رہا ہے جب س کی ویلی two ہوگی تو وہ بسکرین two two کے یہاں پہ jump لے رہا ہے یہ والی values کو complete کر بجار سیکھیں ہاں وہ table loop اگر table نہیں بنایا ہوگا تو یہ recursive call جا رہا ہے اور اگر table بنا لیا تو بسکرین table loop بگا یہ بڑی مزدار قسم کسی نیکن convention ڈیو یہ CRRS کی implementation تھی ابھی آپ کے سامنے میں DPV کی implementation دکھا بائی دیگئے آپ کے سامنے میٹریس دکھا رہا یہ ابھی code کو چھوڑے میں بتاتا ہوں کیا کرتا یہ اس نے اس جو میٹریس تھی ہماری ایسے پڑی ہوئی اور اوپر والی half فیل ہو رہا تھا اس کو اس کو ایسے کے دکھا دکھا یہ دائیگنوز ہیں یہ 0 پڑا ہے 0 پڑا ہے 0 پڑا ہے 0 پڑا ہے اور اس نے کہا ہے یہ میرا آئی ہے اور یہ میرا J ہے اور J ادھر ویلی کر رہا ہے اور وہ کرے گا کیا کہ یہ ویلیو کیا ہے بتا سکتے ہیں آپ یہ ویلیو کیا ہو آئی کی ویلیو دیکھو نا کتنی یہ کتنا بندہ اور آئی کی ترہ بندہ یہ ویلیو کیا ہے یہ ویلیو یہ ون ون ہے یہ ٹو ٹو ہے یہ کیا ٹری ٹری ہے یہ فور فور ہے یہ فائف فائف ہے یہ سکس سکس ہے یہ ویلیو کیا ہے اس میں آئی کی ویلیو ون ہے اور جی کی ویلیو کتنی ہے ٹو ہے یہ آئی کی ویلیو ہے ویلیو اور یہ کیا بتا رہا ہے یہ فور فور کان سا بتا رہا ہے اور یہ فائف سکس کان سا رہا ہے اور کمپیوٹیشن بھی ایسی ہونی ہے نیچے سے ٹیبل اوپر کی طرف فیل ہو ٹھیک ہے نا اس ٹیبل کو اس نے ایسی دکھا دی ہے اور پھر کیا کرے گا اب یہ کمپیوٹ کرنے کے لیے جاتا ہے یہ ایک اس کے اوپر اور ایک اس کے لیے کمپیوٹ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے ایک دفعہ میں الگ کر دوں گا اور کیا کر ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے ون ون سے لے کر ٹو تک میں الگ کر دوں اور اور جس کا مطلب ہے ایک دفعہ لک اپ یہ کول ہونا اور ایک دفعہ لک اپ یہ والا کول چلیں یہاں پہ دکھا دیتے ہیں یہاں پہ وہ ایک میٹرکس بناتا ہے اور یہ ہے اس میٹرکس کیا ہوگی اچھ یہ احس آج کا نظر نہیں آرہا احس اچھ جی یہ کیا ہے جو بیسیکلی وہ یہاں پہ میٹرکس بنای یہ کیا بتا رہے یہ وہ کٹس ہیں کہ کون سا مجھے منیمم ملا تھا یہ سی بھی رکھتا ہے کہ اس میٹرکس میں میں نے کٹ پہلا کہا لگا تھا تو وہ منیمم والا بھی پلاس طریقہ ہے اور یہاں پہ کہتا جی اس ایکول ٹو آئی پلاس ایل مائنس وان یہ اس نے کیا کیا ہے میں نے کتنے کا پہلی آئی سے لے کر مجھے جی ہر طفعہ نکال مائنس کتنے 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 جمپ شروع ہوگی تو مائنس ایک دو دو کا جمپ وہ دو دو کے پیر بننا شروع ٹھیک ہے نا وہ یہ جاتا ہے اور یہاں پر اس کی ویلی کمپیوٹ کرتا ہے پہلے وہ ایم آئی جی کے اوپر پلاس انفینیٹی رکھ دیتا ہے اور پھر k is equal to 1 to j minus 1 کا لگایا ہو ہے اور یہاں پر وہ کہتا ہے یہ matrix look up کر لیتا ہے اور یہ بیسیکلی اسی جو resulting matrix بنتی ہے اس کا آنس نکالتا ہے وہ چیک کرتا ہے وہ پڑی ہوئی مائی جی جو میں نے پریویس نکالی تھی اس سے منیموم ہے اگر منیموم ہے تو وہ مائی جی پہ کیوں save کر لیتا اور جو cut ہے اس کا index k بھی save لگا ٹھیک ہے تو اس طرح چلتا ہے آپ کے final exam میں ایک سوال matrix chain multiplication کا آ سکتا ہے جس میں آپ اس کو کہا جائے گا اس matrix کو ان دونوں matrix کو فیل کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہو ہے تو آپ اس کو فیل کر دیں ٹھیک ہے کیسے فیل ہو رہا اور ان دی اینڈ جا کے solution بتا دیں ٹھیک ہے سوری سوری ہاں اس matrix کا مطلب ہے یاد رکھتا کہ مجھے منیوم چوائس کون سی ملی ہاں بیک کسی کریں گے یہ کیا بتا رہا یہ میرا آنسر میری پندرہ ہزار ایک سو پچیس ہون یہ کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے پہلا کٹ میرا پہ لگنا ہے تو اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ اے ون سے لے کر اے ثری تک لگ کر دو اور کیا کرو اے فور سے لے کر اے سکس تک الگ کر دو یہ مطلب اس کا ٹھیک ہے اب ہم نے اے ون سے اے تھری کا آنسر نکال اے ون سے اے تھری کا مطلب کیا ون اور تھری وہ کس پہ کیا آنسر پڑھا ہو ہے ون پہ کٹ لگ دو یہ اے ون اور اے آرہ بریکٹنگ ہو رہی ہے جی اب آپ مجھے بتائیں اس پہ اے سکس کا میرا آنسر نکال میں اے فور کا مطلب ہے آئی کی ویلی فور ہے یہ اور سکس سکس کا مطلب ہے یہ سکس سکس ہے نا یہ نا ٹھیک ہے اس پہ پانچ کو الگ کر دو پانچ کو الگ ٹوٹل پانچ سکس ٹھیک ہے everybody understand this is how i will going to compute the overall پانچ سکس ٹھیک ہے سو اسی بک میں آپ دی گا ہویا کہ بسی کلی بک کیپنگ کے ترہو آپ آنسر کمپیوٹ کیسے کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہوگیا سکی ہے چلیں گی سکس آل آل ریٹ آل پیر شورٹ اس پاتھ اچھا کوئی یاد ہے گراف کی پرابلم سے ہم نے کیا تھے اس میں ہم آ آ آ پہلے بہت آل پیر شورٹ اس پاتھ ہمیں کیوں چاہیی یعنی میں کہتا ہوں کہ مجھے میرے پیر گراف دیا ہو ہے اور گراف میں سا سورس شورٹ اس پی کہ ایک سورس ہے اور اس سے میں نے ہر جواب پر پہ پہ مطلب کیا ہے آل پیر شورٹ اس پاتھ سمجھ کیا ہوں مرڈی سورس مرڈی دیسٹینیشن کہ میں نے ہر جگہ سے ہر جگہ جانا ہو گیا میں نے سارے پاس کمپیوٹ کر کہ میں کہیں سے بھی کہیں پہ جا سکتا اس کی اپلیکیشن کہا ہو گوگل میپ سکتا پر ٹھیک ہے آل رائٹ سو ایک طریقہ یہ ہو سکتا کہ میں کیا کروں کہ دیجیکس ترہ مجھے چھوٹ پاتھ دی لیکن اس میں مسئلہ کہا تھا کہا تھا کہا فیل اٹھتا شاہ باش نیگٹیو ایجز کے اگر نیگٹیو ایجز ہوں تو دیج سترائز پرابلم اور پھر بیلمن فورڈ نیگٹیو ایجز پر چلتا ہے بلکہ وہ نیگٹیو ایج سائیکل بھی نکال دیتا اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ اور ریلیکس کال کر دیتے ہیں تو اگر کوئی اور اپ ڈیٹ ہوگا چلانے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نیگٹیو لوپ میں پسا بیلمن فورڈ اچھا آپ کو یاد اس کی کمپلیکسٹی کتنی تھی کمپلیکسٹی آپ کو یاد کراتے ایک اچھا بہت یہ دیجسٹرہ اور بیلمن فورڈ ہمیں تب چاہیے تھے جب ہمارا گراف کیا تھا جب ہمارا جو گراف تھا وہ کیا تھا اگر ویٹیڈ گراف نہ ہو تو پھر تو there is this algo which is called bfs کو اس کو بیٹ نہیں کر سکتا بی افس سوٹ اس پاس نکال دے جب یہ باس سمنا گی اور بی افس کترہ ٹائم لیتا ہے بی افس ٹائم لیتا ہے او آف وی پلس ٹھیک او بیسیکلی لیتا ہے o آف e پلس v log v can you guess why tell me why v log v کیوں کہ رہا ہے v log v کیوں کہتا ہے log v کہا سے آگیا تھا دیجیسٹر کا آئیڈیا کیا تھا پہلے وہ source کا پکڑتا ہے source سے وہ تمام جو نکل رہے ہوتے ان کے distance اپ ڈیٹ کرتا پھر وہ اگلا کون سا پک کرتا ہے جو سب سے چھوٹے والا distance ہوتا ہے ہیپ مینٹین کی ہوتی ہے جو مینیموم ایک سٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں نا تو وہ اپ ڈیٹ کی بھی کس تھی ہم نے جو کلاس میں کیا تھا وہ یہ نہیں کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا ای ٹائم لاغ بھی پلاس بھی ٹائم لاغ یہ لاغ بھی جو ہے نا یہ کیوں آرہا تھا یاد آپ کو کہ ہر ایڈ جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر سکتا اور اپ ڈیٹ کا مطلب ہے وہ پورا اوپر تک آسکتا ہے تو جب موس ایفیشنٹ الگورتم ہمیں پتا ہے نا وہ اس لاغ بھی کو بھی ہٹا دیتا ہے اور وہ ٹیکنیک کرتی ہے ایک اور طرح کی ہیپ اسے کہتے ہیں فیبوناچی ہیپ اگر ہم نے ایک ٹاپک ہے اگر ہم نے کیا تو میں میں آپ اس بات بتاؤ کہ وہ کیسے یہ لاغ بھی ہٹاتا ہے ہم نے جو کلاس میں کیا تھا وہ یہ الگو تھا ای لاغ بھی پلس بھی لاغ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس میگ سنس یہ لاغ بھی اس لی آیا ہے کیونکہ ہمیں ڈیلیٹ من کرنا یہ لاغ بھی اس لی آیا ہے کیونکہ ہمیں ہر ایج کو اپ ڈیٹ کرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیلمن فورڈ نے اس کو کیا تھا کتنے دی میں صور او ای وی پلاس وی انٹو ای کیوں کیونکہ پوری ایجز کے اوپر ایک دفعہ ریلیکس کرتے تو پھر اس سے یونٹ ڈیسٹنس کور ہو جائے پھر وہ کہتا دوبارہ سا یہ کام پھر اور ہمیں پتہ ہے کہ پاتھ لینگ تھے وہ میکسیم این مائنس ون لینگ کی ہو سکتی تو بیسیکلی یہ ہم نے اس سے ساتھ کام کی جی اگر آپ کے پاس ڈیریکٹڈ ایس کلک گراف ہو اس میں شورٹس پاتھ نکالنا کیسے ایک دفعہ ٹاپ سوٹ مارو اور ایک دفعہ سنگل پاس کرو تمہارا سلوشن آدھے یہ تھا اگر میرے پاس سنگل سورس شورٹس پاتھ ایک طریقہ تو بڑا سمپل سا ہو سکتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں اسی سنگل سورس شورٹس پاتھ کو وی دفعہ لگاؤں گا تو میرا کیا آجائے گا آل پیئر شورٹس پاتھ آجائے گی یہ بات سنگل میں آگئی ٹھیک ہے نا تو میری اوورال کمپلیسٹی ہو جائے گی وہ کیا ہو جائے گی یہ وی ٹائم بی ایف ایس اگر میرے پاس انمیٹنٹ گراف ہے تو وی ٹائم بی ایف ایس آجائے گا تو یہ میرا او آف بی انٹو ای ہو جائے گا اور وی ٹائم ڈیڈیسٹر لگائیں گے تو وہ وہ بھی تقریبا اتنا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر بی ٹائم بیلمن فورڈ لگائیں تو وہ تقریبا تقریبا اتنا بن جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیڈیسٹر ایس ایس ریلی نائس ایف 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 کیا یہ وی کیوز نے کیوں کہا کیونکہ ای جو ہیں وہ نمبر آف ایجز جو وی سکوئر ہو سکتی ہیں وی سکوئر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کتنا ہو جائے اور تو یہ وی کیوز آجا لیکن ہمیں یہ پتہ کہ یہ نیگٹیو ایجز پہ نیگٹیو ایجز پہ فیل ہو جائے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو وی کیوز الگو ہمارے پاس وی کیوز is the best we know وی کیوز لیکن نیگٹیو ایجز کیونکہ ہو سکتی ہیں تو ہم اگلا جو الگو کرنے جا رہے ہیں وہ اس وی ٹو دا پاور فور کو شرنگ کر کے وی کیوز پہ لے کے آئے گا اور نیگٹیو ایجز سائیکل بھی ڈیٹیکٹ کر اور سلیشن بھرک ڈینامک پرگرام سوال یہ can ڈینامک پرگرام ہیلپ can دو دفعہ لگ دیا can کو ignore can ڈینامک پرگرام ہیلپ سیکھ ہے and look at this idea آئے 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 اچھا سو چھوڑی ترمیناولوجی سمجھ پڑے گی سب پرابلم میرا کیا ہے look at this سب پرابلم یہ ہے کہ میں نے کیا کمپیوٹ کرنا ہے میں نے کمپیوٹ کرنا ہے distance of u to v u سے v distance مجھے نکال ہے اور کہتا ہے weight of the shortest path from u to v m holding کہ اگر میں صرف m edges use کی ہے m edges use کی ہے اور u سے v کا جو minimum path ہے وہ میں نے اس entry پہ save کیا ہو ہے can you tell me کہ basically میں کیا compute کر ہو میں distance matrix کمپیوٹ کر رہا وہ کتنے بھائی کتنے key matrix ہوگی جی ہر پتائیں میں نے ہر پیر کا ہر vertex سے distance نکال لے تو مجھے بتائیں کہ distance matrix ہوگی یہ کتنے size کی ہونی چاہیے e کیوں v by v کی ہونی چاہیے v cross v کی میرے پاس distance matrix ہوگی ٹھیک ہوگی ہے اور basically کیا ہوگا کہ میں نے دخواست دیکھ لیں distance d سب problem میرا کیا ہے کہ d u v distance نکال لوں گا how d u v distance نکال لوں گا اور using how many edges m ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ میں ڈ ڈ u v m نکال 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 تو وہ کہتا ہے simple سا کام کرو کہ let's say کہ مجھے distance d u x ملا ہوا ہے جو m minus one edges use کرتا ہے ٹھیک ہے so all i have to do is que d u x کا مجھے distance ملا ہوا ہے x سے کیا v پر کہ میرا یہ ایک u تھا اور میں u سے v تک پہنچ نا تھا ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے تمام وہ x ڈھکا لیں جو جن سے اس تک کا distance ہے distance ہے ملٹیپل edges ہو سکتی ہیں وہ کتنے hops میں ہونا چاہیئے m minus one hop میں ہونا چاہیئے ٹھیک ہے ٹھیک ڈسٹنس کتنا m minus one ہے اور in x سے v پہ اگر ڈیریکٹ edge جا رہی ہے تو میں کون سی والی edge چھوز کروں جو مجھے اس تک کا distance ہے پلس یہ distance ہے w آئی یہ distance جو وہ سا کیا ہونا چاہیئے minimum بننا چاہیے 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 to v in m hops جس کا کیا ہونا چاہیے یہ جہاں تک m minus one distance پلس یہ weight of edge کرو وہ minimum بننا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو look at this جی وہ کہتا minimum choose کرو from all d u x in m minus one pops اور deb weight of x v اس کے اندر add کرو ٹھیک ہے ایک اور آخری بات اس کا base case بھی تو ہمیں نکال لے یہ جو ہم نے بنائیا یہ کیا بنائی ہے what is this جو میں نے بنائی ہے یہ this is the recurrence basically جو ہم نے بنا دی یہ جو blue what is this یہ کیا ہے یہ بنایا ہے this is basically the recurrence جو ہم نے بنا دی ٹھیک ہے یہ کون لائک دے گا مجھے بابا جی لائک دے گے and all I have to check is only this does it make sense ٹھیک ہے I only have to check this ٹھیک ہے اور ایک بات اور کہ اس کا یہ پیچھے آتا جا رہا نا مائنس ون پیچھے آتا جا رہا پیچھے آتا ہے کہاں پر رکھ نہیں بیس کیس میں اور بیس کیس کا مطلب ہے میری ایڈیس میٹرکس ایکشوال ایڈیس میٹرکس اور یہ میری میری ڈی 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 دی یو وی ون جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے وہ کون سی میٹس ہے وہ ہماری دی یو وی ون کس کے برابر ہے ایک ہاپ کے اوپر ایک ہاپ کے اوپر ہم نے کس میں سٹور کیا ہوگا ہے جی ایک ہوت کے اوپر ہماری دی یو وی وی ون بھی بڑی آسانی سے نکل آئے گی وہ ہماری بیسیکلی کیا ہوگی وہ ہماری ایڈی سی میٹرک سکتے ہیں ہاں دی یو وی ون کیا ہوتی ہے دی یو ون کے مطلب دی یو وی ون نکالنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے سو بیسیکس ہمارے ایک نہیں ہے دو ہے دی یو وی ون ہے دی یو وی ون جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ نکالنی مجھے ٹھیک ہے جی مزیدار کام آپ شروع ہونے والا ہے اور وہ یہ ہے ڈی یو وی وی سو بھی سکتے ہیں جو ہم نے کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے ہاں جی دیکھیں جی ایم ایس ایکل ٹو ون ٹو این مان این کیا اس نے ون ٹو این کیا پہلے 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 سارے نکالنے پھر کیا کرنا لوک اپ کرے گا تو یہ بیک کیا کرتا ہے وہ اہلی دفعہ ڈیون اوہAM چلاتا ہے اور کہتا ہے کسی اور اس نے کہا دی یو وی اگر میرا دی یو وی جو ابھی ہے اگر وہ بڑا ہے دی یو ایکس اور دی ایکس وی سے تو کیا کر دو اس کو اپ ڈیٹ کر دی سوری ایک ہی نہیں ایک اٹھ کم نہ بھی ہو تو وہ انفینیٹی ہے وہ انفینیٹی رہے گا سب کے ڈسٹرس شروع میں ہم نے انفینیٹی رکھیا شروع میں سب کے ڈسٹرس ہم نے انفینیٹی رکھیا صرف سورس کا سورس سے وہ زیرو ہے شروع میں سب سورسز کو ڈیرو سائن کر دیا ہے اور آگے چلنا شروع کیا ساری جگہوں پر باقی اپنے میکٹس پر انفینیٹی رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لیکس چیز کتنی ہیں اس کو ڈسٹرس کی این کیوپ ہے جی ہی تو نہیں ایک ہی ہے ہمپに ہاں 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 اور یہ اوپر بھی تو ہے یہ بھی بھی ہے تو یہ ایک امیلشی کتنی ہوئی ہے وی ٹو پاور فور ٹھیک ہے سو یہ وی پی اپروچ یوز کر کے ہم نے آل پیر شوٹس پاک نکال لیا ہے کتنی دیر میں وی ٹو پاور فور میں کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ہم نے بیسیکلی ہمیں ہم وی دفعہ بیل میں فورٹ بھی تو لگا سکتے تھے اس نے بھی ہمیں وی فور میں نکال دینا تھا تو فائدہ تو نہیں ہوا ہم نے پہلا ڈی پی سوشن نکال دیا لیکن وہ ڈی ٹو دو پاور کتنے میں نکال آیا فور میں نکال آیا ٹھیک ہے وی ٹو پاور فور میں نکال آیا ٹھیک ہے نا لک اٹس اچھا بعد اوئے سکوئر میٹریسز جو ہوتی ہیں ان کو ملٹیپلائی کرنے کی کاؤس کتنی ہوتی ہے اب یہ بھی بتائیتی ہم نے سکوئر میٹریسز ہے یعنی یہ بھی این بائی این کی ہے یہ بھی این بائی این کی ہے تو کتنی ہو جائے گی کمپلیکسٹی این کیو کمپلیکسٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آیا ہایا اب مزا آئے گا اور وہ مزدار بات یہ ہے کہ بیسیکلی what i can you see a similarity between this code and this code what is the difference between these two by the way اور یہ میں نے two میٹریسز کو ملٹیپلائی کرنے کا code لکھا ہوا ہے نا یہ کہ این این اور یہ این ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایڈیشن ہو رہا ہے can you see کہ یہ دونوں کے دونوں سیم ہی ہے the only difference is کہ یہاں پر ایکیومیلیشن ہوتی ہے یہاں سے یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پر ایک کمپیرزن ہوتا ہے اور کمپیرزن کی بیس پہ یہ ایڈ ہوتا ہے relaxation relaxation that's the only change it has ایسی ہے نا ٹھیک ہے یہ سمجھنے آگے بات ٹھیک ہے so i can do one very important change اور وہ یہ ہے کہ یہ جو a multiply by b ہو رہا تھا نا ماں پر وہ جو وہ جو یہ آپریشن ہے یہ آپریشن ہے یہ بیسی کری اس کے برابر ہے یہ وہاں جو آپریشن ہے اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیز ہو رہی ہیں یہ ایکیومیلیشن ہو رہی ہے اور یہ یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اس میں سے کیا کرنا ہے میں نے minimum choose ٹھیک ہے وہاں پر add ہو رہا تھا یہاں پر add نہیں ہونا ہے وہاں پر ہم نے اس کیسی کیا کرنا ہے ہم نے اس میں سے minimum choose کرنا ہے ہم نے add نہیں کرنا بلکہ ہم نے یہاں کرنا ہے کہ وہ add کرنے کے بعد اور previous value جس میں پڑی ہوئی ہے ہم نے accumulation نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے previous value اور یہ value ہم نے compute کی ہے اس سے میں ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کہ basically جو updated value ہے وہ کیا اسے update کرتی یا نہیں کرتی تو ہم ایک چھوٹی سی change کر کے یہ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے اچھا اب میں آپ کے سامنے ایک بڑا ہی مزیدار آئیڈے پر وہ یہ ہے یہ ہے L1 L1 is basically کہ میں نے کہا ہے کہ ایک hop distance کے اوپر سارے compute کا آپ کا یہ original graph تھا یہ آپ کا original graph تھا ٹھیک ہے اس original graph میں اگر آپ اور سے دیکھیں تو یہ L1 کیا ہے یہ مزید کیا ہے ایڈیسنسی matrix ہے یہ کیا ہے آپ کی L1 یہ آپ کی ایڈیسنسی matrix ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ ہوتی ہے پہلے یہ یہ graph اصل ازادہ تر graph جو ہے وہ آپ کو L1 کی فارمل ملتا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں یہ 1 ہے نا 1 سے کن کوئی ایڈ جا رہی ہے 1 سے ایڈ جا رہی ہے جی 2 پہ 3 جا رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو 2 پہ 3 نظر آ رہی ہے ہاں جی اور جو 3 پہ 8 جا رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو 8 نظر آ رہی ہے جی 1 سے اور ایک ایڈ جا رہی ہے مائنس 4 اور باقی فورس فور پہ کوئی اج نہیں جاری تو وہاں پہ انفنیٹی پکھا ہوا ٹھیک ہے ل1 آپ کو پتہ ہے اچھا آپ ل2 کمپیوٹ کر سکتے ہیں ل2 کسے کمپیوٹ کریں گے کہ آپ کیا کریں بیسیکلی آپ نے کیا کمپیوٹ کرنا ہے آپ نے لیم کمپیوٹ کرنا ہے لیم کمپیوٹ کرنا ہے پھر آپ نے ل2 کمپیوٹ کرنا ہے پھر آپ نے ل3 کمپیوٹ کرنا ہے پھر آپ نے ل4 کپیوٹ کرنا ہے اس طرح آپ کرتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو ایک بڑی مزید کی بابت ہوں وہ یہ وہ یہ ہے کہ مزیدار بات کہ اگر یہ میں ل1 کو ملٹیپلائے کروں ل2 سے اور صرف چھوٹی سی ایک چینج کر اور وہ چینج ہے کہ جب عام طور پر جو ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہم یہاں کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم آنسر میں ایکیومولیشن کرنا ہے ایسی ہے نا میں اگر اس میں یہ چینج اس اس کو اس سے چینج کرنا تو یہ بیسیکلی کس میں کنورٹ ہو جائے گا یہ ل1 ملٹیپلائے با ل1 کس کے برابر ہو جائے گا یہ ل2 کے برابر ہو جائے گا دیفرنس میں نے یہ کر دی کہ میں نے ملٹیپلائے یہ والا جو لائن تھی اس کو منیموم والے میں کنورٹ کر کے تمہیں لیکھ دیا تو میں l سکوئر کمپیوٹ کر سکتا ہوں ہاں نا ہاں نا اب مزیدار بات ہونے لگ میں نے l سکوئر کمپیوٹ کیا اور l سکوئر کو دوبارہ میں l سے ملٹیپلائے کروں گا تو کیا آئے گا l کیوب آئے گا اور l کیوب کو دوبارہ سے میں l سے ملٹیپلائے کروں گا تو کیا آئے گا l4 آگے گا پانچ نوڈز ہیں تو مجھے l4 تک کمپیوٹ کرنا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں does it make sense does it make sense اچھا اب غور سے میری بات لیکن میں ایک اور کام بھی کر سکتا ہوں بعد اب اس میں یہ کتنی میٹس ملٹیپلیکشن کی کس کتنی ہے v کیوب اور مجھے یہ کام کتنی دفعہ کرنا پڑا ہے v دفعہ کرنا پڑا ہے پھر دوبارہ سے میری جو کس بنی وہ v to the power 4 ہی بنی لیکن اب میرا بڑا مزدار کام ہو گیا وہ کیا کام ہو گیا کہ میں نے بیسیکلی اپنے میں نے اپنے وہ جو کمپیوٹیشن والا پرولم تھا اس کو میٹس ملٹیپلیکشن میں کنورٹ کرنا so now all i have to do is l1 لکھا ہے l1 ملٹیپلائے l1 کو میں نے n-1 دفعہ ملٹیپلائے کروں گا اور میرا آنسر آجائے گی یہ بس ملہتی so now the loop become extremely simple کہ میں l1 کو n دفعہ ملٹیپلائے کروں گا اور میرا آنسر آجائے گی ٹھیک ہے اچھا اب مزیدار بات لیکن میں ایک کام کر سکتا you remember fast powering جی l2 کو square کروں تو کیا آنسر آجائے گا l4 آجائے گا اور l4 کو میں square کروں تو کیا آنسر آجائے گا l8 آجائے گا ہا نا so do i need to compute l3 do i need to compute l3 l4 compute کرنے کے لیے کیا مجھے l3 compute کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے all i have to do is میں l1 compute کروں گا اسے square کروں گا اسے square کروں گا اسے square کروں گا اور اس طرح میں آگے چلتے جاؤں ٹھیک ہے so basically in only log n multiplications میرا آنسر آجائے گا so basically جو fast l go ahead یہ slow shortest path تھا جو fast slow path basically لیے اس technique کو use کرتا ہے کہ میں نے what is l16 کیا n even ہے اگر l even ہے تو میں کیا کروں گا تو میں کیا ہوں گا کہ n by 2 نکالو اور اس کو square کروں اور اگر l even ہے تو میں کیا کروں n even ہے تو کیا کروں گا l n by 2 کا square کو l سے multi-cut سنگا گی ٹھیک ہے so my this algorithm will become this algorithm ٹھیک ہے so اس کی complexی کتنی ہو جائے گی ہو جائے گی n q time log n ٹھیک ہے does it make sense does it make sense ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں faster faster version of all player shortest path ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب by the way ایک اور بھی مزیدار بار ہم نے الگو نکالا اس میں matrix multiplication involved لیکن اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہم ڈیوائیڈ کر رہے تھے سٹراسن کا الگو دیا تھا سٹراسن کا الگو n q q میں نہیں کرتا بلکہ n to the power 2.6 میں کرتا 2.8 میں کرتا so actually this will become 2 to the power 2.6 time log n to the power سٹراسن کو use کرتے جہاں تک لا سکتے پھر یہ ایک اور ہے جو کہ اور طرح کی ڈیوی ان کرتا ہے وہ اس پہ لے آتا ہے بہت سارے لوگ نے اگر اگر